ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے پائی ڈیونلائن یوٹیوب چینل پر جلہ دیسن کی سیریز میں پچھلے ویڈیو میں ہم نے کرولی جلے کے بارے میں دن کیا تھا آج ہم بات کریں گے دھولپور جلے کے بارے میں تو دیکھیں دھولپور جلہ جو اس کا میپ ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر دکھ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اور دیکھو دھولپور جلے کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں سے کسی بھی پرکار کے کوئی نہ تو توسیل لی گئی ہے یعنی کوئی جو جلہ بنایا گیا ہے نیا اس میں نہ تو دھولپور جلے سے کوئی توسیل لی گئی ہے اور نہ اس کا مکھنڈن کیا گیا ہے یعنی جو پرانے تھتھے دھولپور جلے سمبن دیتے وہی تھتھے یہاں بھی یعنی بھرتمان دھولپور جلے میں بھی سمبن دیتے رہیں گے ٹھیک تو دیکھو بات کریں سب سے پہلے پراشین نام کی تو دھولپور جلے کو دیکھو پراشین جو گرندہ ہون یہ صحت ہیں کی توسیل لệc مoveک کے نام سے جانے جاتا تھا اور این مجھے بھی ملتا ہے ڈھولپوری بھی ملتا ہے دھولپوری بھی کتے ہیں اور کوٹی بھی کا جاتا ہے اس کے بات بات کریں اس کے اپناموں کی تو اسے ریڈ ڈائوں ڈائیمنڈ کی کیوں کا تھی کیوں کیا لال پتھر ملتا ہے لال پتھر ملتا ہے اس کے باتے سے ریڈ ڈائیمنڈ سٹی بھی کا جاتا ہے اس کے بار راجستان کا پوری پریسدار کے کچھ بڑھتا ہے اور اس کے جو سلا ان گاؤں میں سلا ڈگاؤں میں راجہ کردہ اتشابہ وہ گاؤں راجستان کا سب سے انتیم پوری سیمہ کا انتیم غاؤں ہے ٹھیک اس وجہ سے راجستان کا پوری پریسدار کسی کہا جاتا ہے دھولپور جلی کو کہا جاتا ہے ریڈ ڈائیمنڈ سیٹی راجستان کا پوری پریسیدار ہو گیا یہ کیا ہوگیا اس کے اپنام بات کرتے ہیں اب یہاں بہت سے یہاں پر اس کے بہت جو بھولی پردیش ہیں بھوگول کے جو پردیش ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سیرگڑ کا قلعہ دیکھ سیر ساسوری کی نام پر اس کا نام کیا رکھا گیا ہے سیرگڑ رکھا گیا ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک اور سیرگڑ کے قلعہ راجستان میں کونسی جگہ پر ہے سیرگڑ بارا میں چھتی تھے جسے سانپوں کے سرن اسٹے لکھا جاتا ہے اگرہ پر چھتی تھے میں بارا جلے میں دیکھتی ہے اور اسے قلعہ کی کھا گیا ہے کہ راجستان کا ایک مع طریق رہی اس و 차ی سے ایک مع طریق رہیت جو راجستان اتہ رہیت تینوں کی سیرگڑ کیا کرتا ہے دولپور اتر پردیس و مدی پردیس کے ساتھ سیما ساجہ کرتا ہے اور دولپور راجستان مستی تھے اس وجہ سے یہ اکمات ریسہ جلائے جو راجستان اتر پردیس و مدی پردیس تینوں راجیوں کے ساتھ سیما کا نرداران کرتا ہے اس کا اپنام کیا ہے اسے دکھن کا دوارگڑ کھا جاتا ہے ٹھیک سیرگڑ کے قلعے کے بارے میں اس کے بعد یہاں اگر ایک اور ہے بانڈی کا قلعہ چھوٹا ہے اگر میں جان پر باڑی میں دیکھو باڑی کا قلعہ اور یہاں باڑی کا یو دو آتا پندرہ سو ٹھٹا رہا میں کس کس کے بیٹھ رانہ سانگا اور ابراہین لوڈی کے مدی یو دو آتا باڑی اور باڑی میں قلعہ کھلے تھے اور یہ دولپور میں ایک اور قلعہ راجہ کھیڑا کا کھلہ راجہ کھلہ بھی ہے یہاں پر یعنی تین جو مکھے مکھے ٹھیک اس کے بعد بات کریں یہاں تعلیٰ بیسائی جیل تعلیٰ بیسائی جیل اسٹید ہے یہ بہت مہت بونی یہاں سے کئی بار پرسن پوچھا گیا ہے کہ تعلیٰ بیسائی جیل کہاں پر اسٹید ہے کس جگہ اسٹید ہے دھولپور جیلے میں اسٹید ہے اس کے بعد ایک اور ہے یہاں پر نیال ٹاور جو کی مول روپ سے کیا ہے گھنٹہ گھر ہے دیان رکھنا ہی ہے کہ نیال ٹاور کیا ہے یہ آٹھ منجلہ ہے یہ بھی دیان رکھ سکتے ہیں کہ آٹھ منجلہ ہے اور کیا ہے مول روپ سے یعنی کہ یہ گھنٹہ گھر ہے ٹھیک اور کہاں پر ہے دھولپور میں اسٹید ہے اس کے بعد یہاں پر ایک پرسید تیرت ہے مچکنڈ جسے تیرتوں کا بھانجہ کھا جاتا ہے دیکھو راجستان میں تیرتوں کا ماما کون ہے پسکر جسے کوکن تیرت تیرتوں کا راجہ ہے نا اس کے بعد باؤنگٹ تیرت کہا جاتا ہے اس کے بعد تیرتوں کی نانی جو دیم یعنی تیرتی چلے سامبر جو ورتبان میں جے پور گرامین میں اسٹید ہے اس کے بعد تیسرا ہے مچکنڈ جسے تیرتوں کا بانجہ کھا جاتا ہے اور وہ کہاں ہیں دھولپور میں اسٹید ہے ٹھیک اس کے بعد یہاں کے بیہرانوں کی بات کریں تو ایک تو یہاں پر ونوی آر ابیارانے رامساگر ابیارانے کے سرباگ ابیارانے اور یہاں سے چمبل ندی گزر رہی اس وجہ سے یہاں پر راشتے چمبل گڑی آل ابیارانے بھی اسٹید ہے ہم نے پچھلے ویڈیو میں جب کوٹا جیلا پڑھا تھا تب جانا تھا کہ جو راشتے چمبل گڑی آل ابیارانے وہ راجے کا ہی نئی دیش کا بھی ایک ماتر ندی ابیارانے جو کہ تین راجیوں سے مدی پردیش راجستان اور اترپردیش سے ہوگئے جاتا ہے اور راجستان کے جہاں جاؤں کی چمبل ندی نکل رہی وہاں وہاں ڈھولپور میں بھی اسٹید ہوگا ٹھیک اس کے بعد بات کریں یہاں پر ڈھولپور گلاس وکس پیکٹری ہے ہے نا کانچ کا کار کھانا ہے اس کے بعد ندیوں کی بات کریں یہاں کی پرمک ندیاں پاروٹی ہے گمبیر ہے اور چمبل ہے چمبل ندی ہے اس وجہ سے یہاں پر راشتے چمبل گڑی آل ابیارانے گمبیر ندی بھی یہاں سے نکل رہی ہے جو سپورٹ رہے کے بارڈ کرولی سے نکلتی ہوئی نکل رہی ہے اور دھولپور ہوتی میں ملے ہیں اس کے بات پاروتی ندی ہے اور پاروتی ندی پر ہی ni نکل رہی ہے کبھی کن کن پوس ہو جاتا ہے کہ بچے جلدہ者 بنededan لگا دیکھیں یہ کی fim3 دھولپورと hambur پوری میدانی شہتیں میں آتا ہے اس وجہ سے پوری میدان میں جلوائی کیسی ہے آدھر جلوائی ہے ٹھیک اس کے بعد بات کریں یہاں کی میٹیوں کی تو پوری میدان میں ادھیکان سباغ پر کون سی میٹی بھائی جاتی ہے کچھاری یا جلوڑ مردہ پائی جاتی ہے جسے کامپ مردہ بھی کہا جاتا ہے ہے نا دومت مٹی بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد بلیک کوٹن بلیک کوٹن سویل بھی کھا جاتا ہے ٹھیک اس کے سویل کہا جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ ہمارے دولپور جلے سے سمباندیت مکھیں مکھیں تتھیں اور اگر آپ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ہی بتائیں کیونکہ یہاں پر آپ کو پھر ہی کورس اپلوب دوگا اگر آپ نے مارے چینل کے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور اگر شروع سے یہ پہلے ویڈیو ہے آپ کا تو شروع سے ویڈیو دیں کہ جسے کی آپ کو سمپون تتھیں ایک ڈم پورے لنک کے طریقے سے سمجھ میں آئے تو تھینکی